کلمہ تجیبہ ایمان حدیث نمبر دس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں تمہیں وہ وسیعت نہ بتاؤں جو حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے اشارت فرمایا حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت نے فرمایا میرے بیٹے تم کو دو کام کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو دوسرے پڑھلے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پڑھلہ جھک جائے گا اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرہ ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی کا پڑھنا ہے کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی فرقص سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں شرک سے اور تکبر سے کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں